اسلام علیکم کیا حال آپ سب کا آئے ہو بلکل ٹھیک ہیں خوش ہیں اور مزے میں ہیں ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہیں فائنلی یہ لاسٹ ویڈیو ہے میں نے اس میں یہ سٹارٹ میں ایک لی پیٹ کر دیا یہ کیک تھا جو شہزاد لائے تھے اور ساتھ میں یہ روز ہے مطلب دیکھا جائے نا تو خود بھی مجھے حسی آ رہی ہے شہزاد ایوری یہ ویلنٹائنز دے جو ہے وہ اس کے لیے ملے کبھی کیک کبھی چوکلیٹس کبھی کچھ لیکن ساتھ میں روز ایک ضرور لے کے آتے ہیں لیکن یہ کہ اب یہ سمجھ آنے شروع گی کہ بھئی ویلنٹائنز دے نہیں منانا تو میں نے اس کو شہزاد باز نہیں آتے تو میں نے اس کو لف دے ریڈ دے اس قسم کے نام دینے شروع کر دی ہیں تو اگلے سال میری کوششی ہوگی کہ شلاسکوں کے اس دن بس چھپ کر کے بیٹھ جائیں دیکھتے ہیں منع ہوتے ہیں نہیں اللہ تعالی میرے ہزبین کو آپ سب کے ہزبین کو ہم سب کو بچوں کو سب کو لمبی زندگی صحیحتیں اور اگلے بہت سارے سال ہی کٹھے دیکھنے نصیب کریں آمین تو یہاں پہ جناب بن رہا ہے ڈینر جیسا کہ میں نے آپ کو پیچھلی ویڈیو میں بھی بتایا ہے کہ سیم ڈے تو ڈینر نہیں تھا چونکہ لیکن یہ سیریز شروع کی تھی تو میں اس وقت سے اس کا ڈینر بھی بنا رہی ہوں یہ نیکس ڈے بنایا تھا میں نے کھانا تو بنانے ہی تھا تو سوچا اس میں بھی جو ریڈ سوچا وہ تھا پلان کیا تھا وہ ہی بناتی ہوں تو میں چاپ کر رہی ہوں انینز اور ساتھ میں تھوڑا سے کارلک جو ہیں ان کو چاپ کر لوں گی میں بنا رہی ہوں ریڈ پاستا اور ساتھ میں سٹف بیل پیپر ہوں گی لازٹ ٹائم جو میں نے بیل پیپر کی سٹفنگ کی تھی وہ میں نے کیمہ سے کی تھی اس بار میں اس کے اندر پٹیٹو کی فلنگ کروں گی اور بہت مزے کے بنتے ہیں یہ بہت ہی تیستی بنتے ہیں یہ تو جیسے آم جو آپ آلو کے کٹلرز بناتے ہیں اگر آپ کے پاس گرین یا ریڈ کوئی بھی بیل پیپر پڑی ہوئی ہے تو آپ اس کے اندر سٹفنگ کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بنتی ہے اگر وہ بھی نہیں ہے نا تو آپ کے پاس موٹی موٹی والی جو لال مرچیں ہوتی ہیں جو وان انچ � چھوٹے چھوٹے سے یہ رنگز ٹائپ بنا سکتے ہیں تو آئیڈیاز لیمٹ لیس ہوتے ہیں جتنا بندہ دماغ لگا لے تو یہاں پہ میں نے رنگز بنا لیا وان سینٹی میٹر تک کٹ کر لیا میں نے بیل پیپرز کو باقی جو ہوں وہ چاپ کر کے میں نے آلو کے ساتھ ڈال دی ہیں پٹیٹوز جو ہیں یہ میں نے بوائل کر کے پیل کر کے رکھے ہیں اس کے اندر میں دو منٹ کیوبز ایڈ کر رہی ہوں یہ میں نے منٹ ہوتا ہے اور ساتھ میں گرین چلیز ہوتی ہیں اس کو پانی کے ساتھ بل ایڈ ٹومیٹو پیسٹ آپ نے یہ نہیں ڈالنی تو آپ سکپ کر سکتے ہیں ٹومیٹو پیسٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ساتھ میں میں نے اس کے اندر ڈالی ہے جی سالٹ اور یہ چاٹ مسالہ یہ میں دیسی سٹائل میں بنا رہی ہوں لیکن چونکہ ریڈ دے تھا تو میں نے تھوڑی سیس میں یہ ٹومیٹو پیسٹ ڈالی ہے اس سے بھی ویسے فلیور بہت مزیکہ آیا تھا ہر چیز کا ایک اپنا فلیور ہوتا ہے ہر اپنا ایک الگ فلیور لے کے آتا ہے یہ ڈیپینڈ کئی ڈشیز ایسی ہوتی ہیں کہ ہر انگریڈینٹ کا اپنا اپنا فلیور بیچ میں فیل ہو رہا ہوتا ہے تو یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا بنا رہے ہیں اس پہ بھی کبھی بات کریں گے اینیویز یہاں پہ آتے ہیں جی میکرونی بنانے کی طرف تو میں نے یہاں پہ لی لیا ہے تھوڑا سا میں نے آئل لالا تھا اور ساتھ میں میں نے بٹر ڈال دیا ہے اس وجہ سے کہ تاکہ بٹر برن نہ ہو جائے آئل کی وجہ سے بچت ہو جاتی ہے ورنہ یہ براؤن سا ہو ج تو اس کے اندر میں نے ڈالی ہے پیاز اور ساتھ میں یہ جو کارلک چاپ کیا تھا اور اس کو اب ہم اتنا سٹر فرائے کر لیں گے ہلکی آگ بھی کریں سوتے کریں کہ یہ بس سوفٹ سا ہو جائے بلکل بھی گولڈن براؤن ہونے تک بھی نوبت نہیں آنے دینی اگر آپ نے بٹر نہیں یوز کرنا تو آپ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں میں زیادہ تر اب تو پاستہ میں بھی آئل ہی یوز کرتی ہوں لیکن کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ چلیں ذرا بٹر وغیرہ ڈال لیا کریں بٹر سے فلیور بہت اچھا لگتا ہے تو اینیویز یہاں پہ اس کو میں ملٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں میں ٹو پیکٹس آف پاستہ بنا رہی ہوں کیونکہ بچوں کو بہت پسند ہے پاستہ اور پھر ایک پیکٹ بناتی ہوں تو ماشاءاللہ سے ایک دن میں ہی ختم ہو ج ہوتی ہے تو اس وقت سے میں نے سوچا کہ دو پیکٹ بنا لی تو سیکنڈ لی یہ کہ ہم لوگوں نے زرہ گھومنے پھرنے بھی جانا ہے جو نوش لکس پہ آپ دیکھیں گے بچوں کی سپرنگ ویکیشنز چل رہی ہیں جس وقت سے ہم لوگوں نے روز باہر نکلنا ہے تو گھر پہ کھانا ہو اویلیبل ریڈی تو ایٹ ہو تو پھر انسان باہر کو ایوائیڈ کر سکتا ہے تو اس کے اندر میں نے تھوڑی سے چاپ کے ہوئے ٹوماتے جو کہ فریز کر کے رکھے ہوئے تھے وہ ڈال ساتھ میں میں نے اوریگو نے ڈال دیا ہے بلیک پیپر پاودر ہے اور ساتھ میں میں اس میں سالٹ ایڈ کر دوں گی بہت ایزی سی بنتی ہے اور ٹیسٹی بھی بہت بنتی ہے ضرور ٹرائے کی جائے گا اور بس اس کو اب ہم مکس کر لیں گے اور تھوڑی سے ٹوماتے جو ہیں وہ تھا ہو جائیں فروزن ٹومیٹوز میں نے رکھے ہوتے ہیں اکثر ایکسٹرا میں مکواتی ہوں تو ان کو فریز کر لیتے ہوں پھر کبھی یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس اویلیبل ناؤن ٹومیٹو تو یہ کام آ جاتے ہیں کبھی یہ ہوں کہ مجھے بہت جلدی ہو تو میں فروزن نکال کے ان کو یوز کر لیتی ہوں تاکہ نکال دلنا واش کرنا چاپ کرنا وہ ٹائم سیونگ ہو جائے اینیویز یہاں پہ میں نے اس کو ڈھکن لگا کے تھوڑا سا پانی ڈال کے نا تو پکنے کے لئے رکھ دیا تھا تمیٹو اچھے سا سوفٹ ہو گئے ہیں تو میں نے اس کے اندر پاسٹا کے دونوں پیکٹس ڈال دی ہیں آپ کے لئے میں ون پیکٹ کے حساب سے انگریڈینٹس و کوانٹیٹی دوں گی تو وہ وہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں اس کو میں نے تھوڑا سا کیا ہے جی مکس اور اس کے ساتھ اس میں میرے پاس لیفٹ آور کیرٹس ت ہی تھوڑی سی تو وہ بھی میں نے چاپ کر کے ڈال دی ہیں کوئی بھی بیسیکلی ویجٹیبل آپ ڈال سکتے ہیں اس کے اندر آپ چیکن ڈال سکتے ہیں کوئی بھی آپ شرمز پرونز وغیرہ ڈال سکتے ہیں جو آپ کا دل کرتا پیٹ کر لیں اب اس میں میں نے اتنا پانی ڈالا ہے کہ ویسے اگر آپ نے پوری پوری پاسٹا بنانی نا بغیر ایکسٹرا ساوس کے تو آپ جو بھی پتیلا ہو جو بھی پوٹ ہو آپ اس کے اندر اتنا پانی ڈالیں کہ بس پاسٹا اس میں ڈپ ہو ج یہاں پہ میں نے ایکسٹرا پانی اس لیے ڈالیں کیونکہ مجھے سوپی پاسٹا چاہیے بہت مزے کی لگتی ہے بہت ہی تیستی لگتی ہے اور تھنڈے تھنڈے ویڈر میں تو اہت مزہ آتا ہے تو یہاں پہ میں اب اس کو چاپ کر رہی ہوں میش کر رہی ہوں یہ جو میں نے سٹفنگ بنائی تھی پٹیٹو کی کیونکہ پہلے تو کیوبز جو ہیں وہ فروزن تھی تو اب وہ خود ہی ملٹ ہو گئی ہے تو میں اب اس کو چاپ کرنا چاپ میش کرنا شروع ہو گئی ہوں اس کے اندر بھی میں نے کیر لیفٹ اوئر ویجٹیبلز یوز کرنے کا اچھا طریقہ ہوتا ہے جو بھی چیز میں جہاں پہ بھی ہونا ہر وقت ہائی الیرٹ پہ رہیں کسی بھی ریسیپی میں اگر وہ جاتی ہے ویجٹیبل تو جلدی سے ڈال دیں تاکہ اٹلیسٹ روٹ ہونے سے یا پھر ٹریش میں جانے سے بچ جائے اس بار میں نے اس کے اندر ایک ڈال دیا ہے ڈال کے اس کو میں اچھے سے مکس کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اس بیٹر میں ایک نہ ڈالیں اور بیل پیپرز جو ہیں وہ اس کے اند پیٹر سے ایگ میں ڈپ کر کے تو پھر آپ فرائے کر سکتے ہیں شیلو فرائے یا اسی طرح ایون توا پہ ہلکا سا آئل لگا کے تو فرائے کر سکتے ہیں اچھا لاس ٹائم اگر آپ کو یاد ہو تو جس میں میں نے منس کی سٹفنگ کی تھی اس کو بیل پیپر رنگز کو میں نے پہلے کون فلاور میں کوٹ کیا تھا چی طرح سے پھر میں نے اس کے اندر کیمہ کی فلنگ کی تھی اس کی ریزن یہ تھی کہ آپ کو پتہ ہے کوئی بھی میٹ ہوتا ہے تو وہ اپنا پانی چھوڑتا ہے اور پھر وہ شرن کو جاتا ہے تو شرنک ہو جائے گا تو بیل پیپرز میں سے وہ الگ ہو جائے گا تو اس وقت سے کوٹنگ کرنی ضروری تھی یہاں پہ جو پوٹیٹو کا مکسچر ہے یہ تو بلکل بھی شرنک نہیں ہوتا تو اس لئے ہمیں ہاں پہ کون سٹارچ کی بلکل بھی کوٹنگ کی ضرورت نہیں ہے جس بیل پیپر کے اندر آپ نے یہ ڈالنا ہے اور اس کو اس طرح سے ارنج کر دینا ہے اس کو میں لو فلیم پہ کوک کروں گی کیونکہ باقی تو ہر چیز اس کے اندر آلیڈی کوکٹ ہے لیکن میں نے اس کے اندر ایک بھی ایڈ کیا ہوئے تو اس وقت سے ہلکے سے لو فلیم پہ کروں گی تو بیل پیپرز ہم نے بس اتنی سی ہی اس میں کوک ہونے دینی ہے کہ بس وہ ہلکی سی یعنی کہ بلکل کچھا پنجو نا وہ ختم ہو جائے لیکن ہمیں گلانے کین کو ضرورت نہیں ہے بس جب آپ کو فیل ہوتا ہے جیسے شامی کباب میں بھی آپ انڈا شامل کرتے ہیں تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح سے بس کوک کریں کہ انڈا انڈر سے پک جائے تو بس شامی کباب ریڈی ہے تو یہاں پہ بھی اسی طرح یہ وہی سیچویشن ہے سائیڈز میں اس کی چینج کریں یہ دیکھیں بلکل بھی یہ الگ نہیں ہو رہی ہے بیل پیپر کی شیل سے تو یعنی کہ آبویسلی شرنک نہیں ہوتا نا پوٹیٹو اس ویدہ سے یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہوتی ہیں جو کچن میں یا تو نیو ہیں یا اس ٹائپ کی کوکنگ میں نیو ہیں ان کو بہت زیادہ ان چیزوں سے ہیلپ ہو ج جاتی ہے اور آپ لوگ سب مینشن بھی کرتے ہیں اس کے لیے میں بہت تینک فول ہوں کہ آپ مجھے بتاتے کہ میری ٹپس آپ کے بہت کام آتی ہیں تینک یو سو مچ میرا تو سیروں خون بڑھ جاتا ہے جب مجھے آپ اس طرح بتاتے ہیں نا تو میرا اسی لیے ہیموگلوبی جوہ وہ کبھی ڈروپ نہیں ہوتا کیونکہ آپ ہونے نہیں دیتے اس وقت رات کے ساڑھے بارہ ہو رہے ہیں تو بلکل اس ٹائم کی طرح میرے جوکس بھی تھکے ہوئے ہیں مجھے بہت سخت نیند آ رہی ہے ایکچ بہت ہی زیادہ انجائی کیا ہس ہس کے ہم لوگ پریزی ہو گئے کیونکہ یہاں کا زو پاکستان کے زو کی طرح یہ سعودی عرب کے زو کی طرح نہیں ہے یہاں پہ سارے انیمز کھلے پھر رہے تھے بہت مزا آیا تو نوش فلوکس پہ آپ دیکھیں گے نا تو آپ بہت انجائی کریں گے ضرور دیکھئے گا اور پلیس اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں میری اس چینل کو بھی اس چینل کو بھی یہاں پہ ماشاءاللہ سے ساڑھے چار لاک سبسکرائبرز ہو گئے ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ چل دی پانچ لاکھ اور پھر اس کے بعد دس لاکھ بھی انشاءاللہ ہو جائیں گے آپ سب کی دعاوں سے اور آپ سب کے ساتھ سے تو یہ دیکھیں پاسٹا ریڈی ہو گئی ہے اور اس کے اندر میں تھوڑا سی بس لاس میں کیچپ مکس کر دی ہے اور اس کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں پانی میں نے اس کے اندر تھوڑا سا اور ایڈ کیا تھا کیونکہ مجھے سوپی والی چاہیے تو یہ دیکھیں یہاں پہ نا میں نے اس میں ڈال دیا ہیں یہ فروزن کیوبز ہیں پالک کی سپنیچ کی تو یہ ریڈی میڈ تھی لیکن میں سوچی تھی آئیڈیا اچھا ہے کہ سپنیچ کو لے کے واش کر کے اس کو ایک دو بوائل دیلا کے جب وہ اچھے سے ویلٹ ہو جائے تو پھر اس کا پانی رین کر کے اس کو خود ہی فریز کر دیا جائے تو ہوم میڈ پالک بھی ہوگی ہمارے پاس تو یہ بھی میں انشاءاللہ کروں کسی دن تھوڑے سے میں پاس کتنی بینز پڑے تھے وہ ڈال دیا ہیں انہوں کی مشروم پڑی ہوئی تھی وہ ڈال دیا ہیں اور بس یہ چیزیں ہیں اس کے اندر یہ انہوں کی مشروم م مجھے بہت کیوٹ لگتی ہیں ان کی تو میں آپ سے بہت سائی ریسیپیز شیئر کروں گے آج کیل مجھے ان سے پیار ہوا ہے تو اس ورح سے آپ کو ہر چیز میں انہوں کی مشروم ہی نظر آتی ہیں اب ہم ایک سے دو بوائلز دیں گے اور بس جناب یہ ہو جائیں گی ریڈی سپنیچ جو ہے وہ بھی آلرڈی کوپت ہے بس اس کا تھوڑا سا مکس کر لیں گے اور اتینے میں مشروم اور سپنیچ ریڈی ہو جائیں گی اور بس یہ ہماری پاسٹا ریڈی ہو گئی ہے پانی میں ان پہ تھو� بوائلز اور دلا دوں کیونکہ پانی مجھے لگ رہا ہے کہ پھر سے کم ہو گیا تو بس یہ بھی آپ لاسٹ میں دیکھیں گے یہ دیکھیں اور پانی میں نے آئیڈ کیا تھا جب بھی پانی لاسٹ میں کبھی آئیڈ کرنا ہو ایک سے دو بوائلز ضرور دلوانے چاہیے بے شک آپ نے جو کیا کہتے ہیں بوٹرلڈ ووٹر یوز کیا ہو تب بھی کیونکہ نہیں تو ڈش میں پانی کا ٹیسٹ الگ لگی فیل ہوتا ہے نارملی پانی ٹیسٹ لے سے لیکن ڈش میں اپنا ٹیسٹ دیتا تو یہ جو ہیں سوپی سی نوڈلز یہ میں نے بولز میں سرب کرنی بہتر سمجھیں کیونکہ مجھے بڑا سوچ کے ہی کوشی ہو رہی تھی کہ یہ والی نوڈلز جانا تھنڈے تھنڈے موسم میں بڑا مزا آئے گا اس طرح سے کھانے کا اور یہ اپنے لئے بول بنا رہی ہوں ریڈی کر رہی ہوں کیونکہ وہ پھر میں نے دکھانا ہے آپ کو یہ فائنل لک کیسی آئی ہے تو یہ ہے ماشاءاللہ سے فائنل لک اور ریڈ ڈے جو ہے وہ ختم ہو گیا تھنکیو سو مچ اپریشیئیٹ کرنے کے لئے اور یہ سیریز جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے مزا آیا مجھے یہ کام کرنے کا باقی سارے جو تینوں جو دن کی الگ الگ ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملے وہ ایک ہی دن کی تھی یہ الگ دن کی تھی لیکن سٹل میں نے بہت ان جو ہے وہ ضرور کرتے رہیں گے اور یہ میں تیہامی کو ٹیسٹ کرا رہی تھی کیونکہ تیہامی جو ہے وہ بیل پیپر سے دور بھاگتا پھرتا ہے تو میں نے اسے کہا ہے کہ آپ بیل پیپر نہ ٹیسٹ کرو بیچ میں سے پٹیٹوز ٹیسٹ کر لو تو اسے پسند آئے تھے تو اینیویز اب یہ تھوڑی سی جو ہے وہ جب تک آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تھوڑی سی یہ بچ گئی ہیں تو ان کو نیکس ڈی میں سینڈوچ میں ڈال کے تو ناشتے میں کھا لوں گی یہ جو بیل پیپ آپ سب کو خوش رکھیں ابات رکھیں دیروں خوشیاں دیں اور اللہ تعالیٰ بھی ساری دعائیں قبول فرمائیں اور بس خوش رہا کریں اور زندگی جو ہے بہت چھوٹی ہے پتہ نہیں ہے کس دن جینا ہے کس دن نہیں جینا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہزاروں خوشیاں دیں ہزاروں سال جیئے آپ لوگ اور ہمارے لیے بھی بہت دعا کریں اور بس خوش رہیں اور بس خوشی خوشی جو ہے ہر دن کو لے کے چلیں تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکس ویڈیو میں نارمل کوکنگ کے ساتھ ہے ٹی کے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ